جی پیاری ویورز یہاں پہ ہم نے لی ہے اکڑا ہی اس میں ہم نے تقریباً دو ڈھائی سے دو ڈھائی چمچ جو ہیں گھی کیٹ کیے ہیں اب ہم جی ویٹ کریں گے گھی کے ملٹ ہونے کا ہمیں بزار کریں گے جی پیاری ویورز آج بہت ہی مزے کی ریسپی بننے جاری ہے دال ماش کی مزے دار سی ریسپی جو لوگ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو بھلو ہمارے چینل کو کھوکویٹ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ نیو لیو میں تمام ویڈیوز بڑھ بافتہ پہ ہوتا ہے کسانی سے پہنچ سکیں اور اب لوگ انچوائی کر سکیں تو جی پیاری ویورز یہاں پہ ہم نے کڑا ہی میں جو ہے گھی گرم کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے تقریباً دو میڈیم سائنس کے پیاز لیے تھے اس کو ہم نے کارٹ کے بریگ جو ہے مکسچر میں ڈال کر اس کو ہم نے پیس کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تاکہ ہم اسے جو ہے اس کی گریوی بنانے میں آسانی ہوگی کیونکہ آج کل جو پیاز آ رہا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے گلتا نہیں ہے سوفٹ نہیں ہوتا اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کے اندر جیسے گھی گرم ہوا ہے ہم نے پیاز جو ہے ان کا مکسچر بنا کر سکیں اس میں اٹھ کر دیا ہے ابھی بھی دو تین سلائز جو ہے سابت رہ گئے ہیں پیاز کے ابھی پیار ویورز اس کو ہم اچھے سے جی کریں گے گولڈن جیسے ہی پیاز گولڈن ہوگا تب تک جو ہے ہم دوسری چیزیں ریڈی کر کے رکھ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ایک پاؤ کے قریب دال ماش لیا ہے ہم نے جس کو ہم نے ساف کر کے چون کے بھکو کے رکھ لیا تھا اور یہاں پر ہم دال جو ہے دھابا سٹائل جو ہے ہم نے دال کی ریڈی کرنی ہے پیار ویورز جو ٹوماٹر ہے ان کا بھی پیسٹ بنا لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پیاز ان کا بھی ہم نے پیسٹ بنا کر اس کو گھی میں اپنے گولڈن کر لینا ہے اور جنجر گارلک پیسٹ جو ہے اس کا بھی ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اس ٹھیک سے سب چیزیں پیسٹ کی صورت میں ہی ہم یوز کرنے والے ہیں جب سپسی وگرہ بنتی ہے اس میں جو ہے پیاز کھڑا مسالہ کے طور پر بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں بڑ جو چیز شوربے کی صورت میں یا دال کی صورت میں لے کر ہم آتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسالہ جو ہے ہمارا گرینڈ ہوا واہو کیونکہ کھڑا مسالہ جو ہے ہمیشہ سبزی میں اچھا لگتا ہے دال کے اندر نہیں کرے لیں جو ہے ان کے اندر بھنڈی ہے ان کے اندر کھڑا مسالہ اس کے اندر ان سبزیوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں پر ہم کریں گے جسے اس کو گولڈن تو لوگ ڈیلی روٹین میں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لئے بہت شکریہ تینکیو سو مچ کہ ہماری ویڈیو چاہے آواز کرتے ہیں دال ماش کی مزہدار سی ریسیپی ڈھابا سٹائل ریسیپی ہے پلیز آپ لوگ جو ڈیلی روٹین میں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں پیر ویورڈز وہ لوگ درمیان میں ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں اند تک شروع ماج کیا کریں اسی طریقے سے ہم آپ لوگوں کے لئے مزہدار سکی ریسیپی، مزہدار سکی ذائقی پکوان کھانے لے کر آتے رہیں گے یہاں پہ مارا پیاس کیا کہ ہمیں گولڈن ہوا تھا اس میں ہم نے ایون ٹیسپن کے قریب جنجرگارلی پر اس کو اٹھ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے تھوڑا سا چمچ کے مدر سا بھی اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور اس کو تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ اس کے اندر اٹھ کر دیں گے جی ٹوٹیسپن کے قریب ہم نے ٹوٹیسپن کے قریب ہم نے اس میں اٹھ کر دیا جی سرخمچ پاودر ساتھ ہی ساتھ ہم نے نمک اٹھ کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک کٹوری پیسٹ کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم انسا مسائلوں کو بھون کے ریڈی کر لیں گے بہت ہی مزے کی ڈھابا سٹائل کی ریسپی بن کے ریڈی ہونے والی ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم سلسل چمچ چلاتے جانا ہے کیونکہ جو پیسٹ ہے وہ نیچے نہ لگ پائیں اس طریقے سے دیکھیں مسائلہ بغیر پہلے مسائلہ سم کچھ ریسپی ایسی ہوتی ہیں جس میں مسائلہ میں پہلے پکاتی ہوں اس کے بعد اس کو گرینڈ کر کے گھی میں فرائے کرتی ہوں یہ ٹیماٹروں کا پیسٹ بھی میں نے پہلے بنا لیا تھا اور جو پیاس ہے ان کا پیسٹ بھی میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لیا تھا تاکہ بعد میں اس کو پیسٹنے میں مشکل نہ آئے تو یہاں پہ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے مسائلہ کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر اچھے سے آجائے اور جیسے ہی اس کا آئل جو ہے اوپر آئے گا مسالہ خود با خود ہی اپنی خوشبو چھوڑ دے گا جیسے ہی نیچے پیندے میں جو ہے مسالہ لگنے کی آپ کو خوشبو آئے آپ سمجھ جائیں کہ مسالہ جو ہے ہمارا اچھے سے بھون کے ریڈی ہو چکا ہے جی پیندے میں بہت ہی مزے کی ریسی بھی رہبست ہے ریسی بھی ہم آپ لوگ کے لئے آج لے کر رہے ہیں جی درمیان میں جو ہے کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے ماری ویڈیو جو ہے تھوڑی لیٹ آئی بٹھ ہم نے آپ کے ساتھ شیئرز ہو کی شورٹ ٹائم کے لئے ہی کی اس طریقے سے ہم نے مسالے پر جیسے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد ہم اس میں دال آئٹ کر دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے بلکل ہی لائٹ فلیم پر اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے بلکل ہی لائٹ فلیم پر جیسے ہی لائٹ فلیم پر دال ماش بن کے ریڈی ہوگی تو ہم آپ اس کے ساتھ آپ کی ریسی بھی جو ہے زور شیئر کریں گے اس طریقے سے ہم نے تمہارا سا پانی لے لینا ہے اس میں سلسل سلسل چلاتے جانا ہے اور اتنا پانی ہم اس میں ہٹ کریں گے تاکہ ہماری دال گل بھی جائے اور پک بھی جائے تو جی پیر ریورز آپ لوگ اس طریقے سے اس میں پانی ہٹ کر دینا ہے فائنلی لائٹ فلیم پر رکھ دیں گے پکنے کے لئے دن دیکھیں گے تو جی پیر ریورز مرشل آسی مری ڈھامر سٹین کی مزیدار سی دال ماش کی ریسی بھی بن کے ریڈی ہو چکی ہے فائنلی طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسی بھی بن کے ریڈی ہوئی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک پلیج میں تاکہ جو ہے لنچ ٹائم ہے تاکہ جو ہے بچے سکول سے آ چکے ہیں آپ ان کے کھانے کا ٹائم ہے تو ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے شیئر کریں گے یہاں پر ہم نے دال جو ہے اس کے اندر اٹ کر دی ہے بہت ہی مزیدار سٹائل جو ہم نے دال اس میں اٹ کی ہے دال ماش کی مزیدار سی ریسی بھی ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں تو جی پیر ریورز آپ اس کے ساتھ جار کے ساتھ پیار کچھے پیاس کے ساتھ سلاعت کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ آپ لوگ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور خمیری روٹی کے ساتھ یہاں چپاتی جیسا آپ کو کھانے میں ایزی لگے ملتے ہیں کل کے ولوگ میں ملتے ہیں